ہندوستان یہ وہ دیش ہے جس کی ماتی میں ہر دھرم ہر ذات ہر قوم کے لوگ بستے ہیں یہ وہ دیش ہے جس کی ہر دیوار میں ایک دوار ہے یہاں مندروں کی گھنٹی کی گونج میں مسجدوں کی ازان سنائی دیتی ہے اور یہ وہ دیش بھی ہے جہاں ایک کمل کھلتا ہے ایک ایسا کمل جس کے پنکھڑیوں کے آغوش میں ویبھن طرح کے لوگ آتے ہیں اور اپنے رب، مولا، بھگوان اور خدا کو یاد کرتے ہیں بھارت کا بہائیو پاسنا ماندر بھیویتا میں اکتا اور سمپردائک سدبھاف کا ایک پرتیک ہے چلتا غیر دیستیار یا رب، بھگوان بسی عاندر بہتقال دیوارا تکرید دیلی بہتر کامی جس کے پر ایک بھی لیا بہتر کامی جسی کونج میں کوئی موسیقی بہتر کامی جسی طرح کبتا ہے اس کیا ہمارا ہے اور ہمارا ہے یہ سب سے لئے لوتس تیمپلی اترابت سے کلیتا ہے کہ دلی نے ایک طرح کیا جا رہا ہے ملینوں پر سوال جلس میں جوارا ہے ہمارا ہے جوارا ہے جوارا ہے اور ہی خوراکتا ہے باہائی تحرنت مجھے ہے تلوی بہائی تحرقہ در بہائی بہائی خانج کھیکٹی معلوم چیزتان لابد ہم سوارے ملوکے حرائیانی اچھیکٹیوژی کھیکٹیوژی پچھونکتا ہے جنہاں عبر میں ہماری احصانی زندگی کنم این راستی بھی مجید کی مجید کی۔ مجید کی اس جواندی اسی طورت ہی لأن جب زیادی مجید کی ف 먹고 ہمارے میں ہے، لڈیو جو اللہ فرمان عسیرت ہی لڈیوڑی تناسی مجید کی نوارے فرمان بست طریقی طورت ہی احترام آئیے چلیں بھارت دیش کبھی گاؤں تو کبھی پردیش اتر پردیش کے واسیوں نے ہے جانا ذات پات کو ہمیں اب ہے بھولانا بیہار کے یواؤں کا ہے ارادہ اپنے گاؤں کو رکھیں گے صاف زیادہ ناغالین کے دھرم کی اچھا شکتی دلائے گی سماج کو نشے سے مکتی پرتیوگیتہ ہے ایک بھول سکھائے گا ہمیں نیو ایرا سکول مدیہ پردیش میں ستھاپت بالی کا ہے کہنا شکشا ہے ہر ناری کا کہنا راجستان کی ماتی نے ہے ٹھانی پہلے پڑھائی پھر ویدائی بھارت کا ہر حصہ سنائے گا ایک قصہ اپاسنا کے ساتھ ضروری ہے سیوہ کا زور جب بڑھیں گے ہم پرتھاؤں سے آگے پرگتی کی اور تب ہی ہم چلیں گے ایک بہتر سماج کی اور موسیقی